السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ کا سواگت ہے ایک الگ ویڈیو میں ایک الگ مدہ ایک نئے ٹاپک کی تاتھ محترم ناظرین آج ہمارے کانوں میں ایک آواز ایک لفظ بار بار ٹکرا رہی اور وہ ہے ہجاب 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 آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہجاب کیا ہے اس کے معنی مفاہم کیا ہے اور قرآن و حدیث اس کے مطالب کیا کہتے ہیں محترم ناظرین ہجاب یہ مزدر ہے اس کا معنی ہے شپانا اور کسی چیز کو پوشیدہ رکھنا کے اس طرح میں کہتے ہیں کہ ہجاب جس سے عورت اپنی تحفظ کر سکے جس سے عورت پردے میں ہو سکے محترم ناظرین جب ہم قرآن و حدیث کو پلٹتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہجاب ایک عمر ہے اس کا عدہ کرنا ہم پر لازم ہے ہجاب کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا جہنبیو قلع ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیوں اپنی بیویوں اسی طریقے سے مؤمنیوں کو بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہجاب میں رہیں کیونکہ ہجاب ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے پردے میں رہا سکتا ہے جس کے ذریعے سے ایک عورت اپنے آپ کو تحفظ اور ایک عورت اپنے آپ کو حفاظت کر سکتی ہے آپ کرناٹا کی اس ویڈیو کو دیکھیں ہوں گے جس میں ایک عورت کو پریشان کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں وہ ہجاب پہن کر ایک بیباکی کے ساتھ اپنی چال کو برقرار رکھتے ہیں اور اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں مطرم حاضرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ ایک دنیا کی سب سے اچھی چیز کرا دی حدیث کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الدنیا کللہ متعون و خیر و متعید دنیا دنیا کی تمام چیزیں ساز و سامان ہیں اور اس کے اندر سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے سوالہ بی بی ہے جس طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہو اگر آپ کے پاس سونے چاندی جواہرات ہو تو آپ اس کو ایک گلاف میں رکھیں گے موبائل قیمتی ہو تو آپ اس کے اندر اس کو ایک کور پر رکھیں گے جس میں وہ موبائل حفاظت سے رہے اچھی طریقے سے رہے اور اس میں گرد و گبار نہ لگے اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے دنیا کی سب سے ساز و سامان اچھی ساز و سامان ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لئے بھی ایک کور بنایا ہے اور وہ ہے ہجاب اس لئے ہمیں اور آپ کو اس پر دھیان دینا چاہئے اور اپنے گھروں میں بہو، بیٹی، لڑکیاں جتنے بھی ہیں سب کو ہجاب کی تلقین کرنے چاہئے میں ہی سے اپنی بات ختم کروں گا آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ماں و بہنوں کو ہجاب جیسی چیز سے نواز آمین تقبل رب العالمین